نمازِ تحجد کی فضیلت قرآنِ کریم میں متعدد مقامات پر تحجد پڑھنے والوں کا تذکرہ فرمایا جیسا کہ اکیسویں پارے میں سورہِ سجدہ کے دوسرے رکوں میں اس طرح ذکر فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم تتجافہ جنوبہم عن المضاجعی یدعون ربہم خوفوں وطمعوں وَمِمْ بَا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسُمْ مَا اُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ آعْيُنِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ یعنی شب میں ان کے پہلو بستروں سے علاہدہ ہو جاتے ہیں ناراضگی کے خوف اور رحمت کی تمامیں اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں اور ہماری دی ہوئی طولت سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں تو آنکھوں کو پھندک پہنچانے والی نعمتیں جو ان کے واسطے پوشیدہ رکھی گئی ہیں ان کا کسی نفس کو علم نہیں حتیٰ کہ فرشتے بھی ان سے لا علم ہیں حدیث پاک میں فرمایا کہ اللہ تعالی قیامت میں جب تمام اولین و آخرین کو جمع فرمائے گا تو منادی ایسی آواز سے ندا کرے گا جس کو تمام مخلوق سنے گی کہ ابھی سب کو معلوم ہوا جاتا ہے کہ آج مولا تعالی کی کرم کا زیادہ حقدار کون ہے پھر منادی واپس آ کر کہے گا وہ حضرات کھڑے ہو جائیں جن کے پہلو شب میں بستر سے علاہدہ ہو جاتے تھے ایسے بندے کم تعداد میں ہوں گے پھر لوٹ کر منادی آئے گا اور کہے گا وہ حضرات بھی کھڑے ہو جائیں جو تنگ دستی اور بیماری میں اللہ تعالی کی بارگاہ میں اعلیٰ درجے کا شکریہ بھی پیش کیا کر دیتے اور یہ بھی قلیل ہوں گے پھر ان سب کو جنت میں لے جائیں گے اس کے بعد باقی لوگوں کا حساب ہوگا